موسیقی اور اس نے دل ہی دل میں پورا منصوبہ بھی تیار کر لیا اگلی صبح وہ سورج نکلنے سے پہلا اٹھا ایک چھوٹے سے بیگ میں اس نے ایک گاجر ڈالی کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی چنو بھوکا ہوگا اس کے علاوہ ایک چھاکو بھی رکھ لیا اس نے بیگ میں اور گھر سے نکل پا وہ چھپتا چھپاتا کسان کے کھیدوں سے گزرتا ہوا کسان کے گھر پہنچا اس نے کھرکی سے چھانتا دیکھا تو چنو بینجر میں گرد اداس اور بے حال بیٹھا تھا چنو کو بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی منو گھر کے باہر موجود جھاریوں میں چھپ گیا اور کسان کا کھیدوں پر جانے کا انتظار کرنے لگا کچھ ہی دیر میں کسان کھیدوں پر چلا گیا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر منو گھر میں خوش گیا منو کو دیکھ کر چنو کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی لیکن ساتھی فکر بھی کہ کن کسان منو کو بھی نہ پکڑ لے منو نے چنو کو کہا فکر نہ کرو کسان کھیدوں پر چلا گیا ہے پھر منو نے جلدی سے بیٹھ سے گازے نکال کے چنو کو دی جو رات بھائی کا بھوکا تھا چنو نے جلدی جلدی گازے کھالی پھر منو نے پنجے کا اکھولنے کی کوشش دی دیکھیں وہ کامیاب نہ ہو سکا پھر اس نے بیٹھ سے چاکو اور پن نکالی اور پھر سے پنجے کھولنے کی کوشش کرنے لگا چنو پہ بسی سے سب دیکھ رہا تھا کچھ دیر کی کوشش اور محنت کے پر پنجے کا تعلق ٹوٹ گیا اور چنو آزاد ہو گیا چنو کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اے پر پھر سے آزاد ہو گیا ہے پھر دونوں جلدی سے کھزان کے گھر سے نکالے اور چھپتے چھپاتے اپنے گھر پہنچے گھر پہنچے چنو نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور منو کو بھی شکریہ کہا اور اپنے رویے اور کلو کلو کہہ کر تن کرنے کی مافی مانگی منو نے چنو کو ماف کر دیا اور چنو کو گلے لگا لیا پھر دونوں نے ملکہ اللہ واقعہ شکریہ ادا کیا دیکھا بچوں آپ نے منو کی بہادری نے چنو کی چاند بچائے اور بھائی سے محبت اور رحمدلی کی وجہ سے چنو کو ماف بھی کر دیا اسی لئے کہتے ہیں بچوں غرور نہیں کرنا چاہئے اور محبت رحمدلی اور بہادری سے کام لینا چاہئے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھیں ہم پھر سے ملیں گے چنو اور منو سے کسی نئی کہانی کے ساتھ تو بچوں دیکھتے رہیں اور جلدی سے سبسکرائب کے ریڈ پٹن کو بھی ڈبا دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ